اوز باللہ من شیطان ورجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو فرینڈ ہیلو ای ایف ایم ایس فیملی امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹاکوں کے خیار و آفید کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو انٹرڈیٹ ریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم فورکاسٹ کرنے والے ہیں کہ گولڈ آج کے دن کیسا بیہیو کرے گا میرے وہ دوست میرے وہ عزیز جو آن لائن فوریکس ٹریڈنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے سکپ میٹ کیجئے گا کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا بینیفٹ ہو سکے آج ہم ڈسکس کریں گے کون سا ہوگا مارکیٹ کا سینٹرل پوائنٹ جس کے اردگرد آج ہم سکیلپنگ دیکھیں گے اور جس کے اردگرد مارکیٹ رہے گی آج ہم دیکھیں گے ڈی ایکس وائی کی پوزیشن کیا وہ جو اپنے پولش ٹرینٹ کو توڑ پائے گی یا مزید پولش ہوگی یا اپنی جو لیب بیس لیول ہے ڈیمانڈ ہے وہاں تک جائے گی آج ہم بات کریں گے ڈے ون کے حوالے سے ڈے ون کا ٹرینٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے کون سا ہوگا فنڈیمنٹل نیوز جو کہ эффект کرے گا اس مارکیٹ کے اوپر آج کے دن کیا آج مارکیٹ میکرز اپنا کردار ايضا کریں گے یا نہیں اس کے علاوہ یورو یو ایس ڈی و عیس ڈی جی پی وائی پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کے فیورٹ اور امپورٹنٹ سیگمنٹ یعنی ایچ فور کے لیول بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور جہاں پہ آپ ایک بہترین سیل پوزیشن یا ایک بہترین بائی پوزیشن دیکھو گے میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی اسے ہم نے گولڈ ورسز یو ایس ڈی کا تھرٹی منٹ کینڈل چارٹ موجود ہے اور آج ہم فورکاسٹ کرنے والے کے گولڈ اپنی نویت کیلاز سے کیسا رہے گا آج ہم ڈسکس کریں گے گولڈ کا سینٹر پائنٹ اور آج ہے منڈے فرسٹ وی ہے آج ویک کا اور امید ہے کہ اس ویک بھی ہم اسی طریقے سے کام کریں گے جس طریقے سے پریویس ویک میں ہم نے ایک زبردست پروفٹ جنریٹ کیا اس طریقے سے بھی ہم انشاءاللہ دلہ اس ویک میں کام کریں گے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ دلہ پریمیم لوگوں کو بینیفٹ ہوتا رہے گا اور آپ سبھی لوگوں کو بینیفٹ دیتا رہوں گا انشاءاللہ پوری کوشش چاہے گی کہ آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہترین کریں جیسے آپ کو بتا ہے کہ سب سے پہلے میں ایم تھارٹی کینڈل چارٹ اوپن کرتا ہوں اور اس میں آپ کو سب سے پہلے پیورٹ پوائنٹ بتاتا ہوں آج کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے یعنی مارکیٹ کا ترننگ پوائنٹ ہے وہ وان نائن وان سیون پوائنٹ ٹو ہے یعنی انیس سو سترہ اشاریہ دو آج کا سینٹرل پوائنٹ ہے اور اس کے پاس جل بھی مارکیٹ ہے آپ نے دیکھنی ہے اور یہ دیکھیں اس پیورٹ پوائنٹ سے مارکیٹ ریجیکٹ ہوئی اور کافی اوپر جات چکی ہے اور اس کے اوپر جانے کی بھی ریزن ہم ڈسکس کریں گے اور یہ کہاں تک اگر بائی کرنا ہے جی زیادہ زیادہ انیس سو پچیس اور انیس سو اٹھائیس کے ایریہ تک ہی بائی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ سے ڈراب ہو سکتا ہے کیونکہ جو ٹرنڈ ہے وہ کیا ہے سیلنگ ہے چیک ہے اور اگر اس سے نیچے ان تھارٹی کلوز ہوتی ہے تو آپ نے انیس سو سترہ شریعہ دو سے نیچے سیل دیکھنی ہے اور انیس سو بارہ اور گیارہ تک ہی دیکھنی ہے کیونکہ اس کے بعد بائی زون سٹارٹ ہوتا ہے اور وہاں سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مالنگ ٹائم پہ اکثر ہوتا ہے سیونٹی پرسنٹ ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوپر کی طرف پمپ کر دیا ہے لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ سے واپس پیوٹ کی طرف آنے لگ دی ہے ڈی ایکس وائی کی پوزیشن کے حوالے سے بات کریں تو یہ آپ کے سامنے ڈی ون کا چارٹ ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ڈی ایکس وائی ہے کیا بیسکلی یہ ڈالر انڈیکس ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس کی پوزیشن دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو کینڈل ہے یہ کینڈل ایک سٹرانگ آپ کے سامنے ایک بولش کینڈل لگ رہی ہے لیکن ایسا نہیں کہ یہ ابھی کافی ٹائم ہے اس کینڈل کو کلوز ہونے میں لاسٹ بھی ایسی بنی تھی اور پھر دیکھیں اوپر جا کے ہیمر بنا گئی اور بلکل ایکزیکٹ لی اس کو ہم تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تو اوپر جا کے دوبارہ سے یہاں تک آئی اور پھ اگر یہ یہاں تک پہنچتا ہے اور اس کے نیچے گرنے کی ایک ریزن بھی ہے میرا ایک سوال بھی اب سب کے اس کا ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے جی ٹونٹی کا جی ٹونٹی میٹنگز کا اور اگر آپ لوگوں کو جی ٹونٹی میٹنگز کا نہیں پتا تو آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں اور آپ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ڈالر کے اوپر جی ٹونٹی کا ایفیکٹ ہوگا یا نہیں اس کا آپ نے انصر کرنا ہے چونکہ اب سبھی لوگ ٹریڈرز ہیں کچھ سوجیشن بھی آپ لوگوں کی آنی چاہیے تو آپ لوگ بتائیں گی ٹونٹی کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے نیگٹیو ہوگا یا پوزیٹیو ہوگا یہ آپ نے ایفیکٹ لکھنا ہے کمنٹ سیکشن میں ٹھیک ہے تو یہ جتنا اگر آج کے دن یہ ایک سو چار آشیریا چھے سے نیچے کلوزنگ دے دیتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اپنا ٹرینڈ چینج کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جناب آج کے سیگمنٹ کی تو آج کا جو ایمپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے لیکنوں سے پہلے اگ بھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور ایک بڑی کمیونٹی کا عصہ بنیں اور اگر آپ پریمیم جوائن کرنا چاہتے ہیں ہاو ٹو پریمیم ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکیں اس کے لئے آج ہم آتے جناب اپنے امپورٹنٹ پائنٹ کے آج کون سا ہوگا مارکٹ کا امپورٹنٹ ڈیٹا تو آج چونکہ منڈ ہے اور کوئی اگر ہم ڈیٹے کی بات کرتے ہیں تو کوئ یورو یو ایس ڈی پہ بھی لوکل لو امپیکٹ نیوز ہے آج ڈالر کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے سوال کیا تھا کہ جی ٹونٹی کیا ہے تو یہ جی ٹونٹی میٹنگز کا ایجنڈا یہاں پہ ہے آپ یہاں پہ جا کے ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ سیچرڈے کو بھی تھی اور سنڈے کو بھی تھی اس کا افیکٹ لازمان ڈالر کے اوپر پڑے گا اور ہو سکتا ہے میرے جو اندازے کے مطابق میرے انالسس کے مطاب وقت ڈالر تھوڑا ویک ہونے کے خدشات ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بھی بہتو بھی پتا ہے کہ اگر ڈالر ویک ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ ڈالر گولڈ کے اوپر کیا بڑھتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی آپ نے دیکھ لیا کہ آج کوئی میجر نیوز نہیں ہے آج ہم سیٹ اپ بھی اپنا لگائیں گے سکیلپنگ لیکن سکیلپنگ سیٹ اپ جہاں بریک کرے گا اس کی ریزن سمجھ لیں کہ مارکٹ میکرز اپنا کردار ادا کرنے لگ گئے یہ آپ کے سامنے جناب ڈی ون کی کینڈلز ہے اور ڈی ون کی کینڈلز کو میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ مارکٹ انیس سو پچاس سے گرنا شروع گئی تو میں نے آپ کے سامنے ایک یہ والی لائن ڈراؤ کی تھی اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہے اس سے اگر اوپر چلا جاتا تو بلش ہے اگر نہیں تو سمجھ لیں کہ مارکٹ دوبارہ سے بیریش ہوگی سیم اسی طریقے سے مارکٹ نے بیہیو کیا بیک ٹو بیک بیریش انہیں کے بعد یہ دیکھیں ایک دو اور درمیان میں ایک بیریش تھی اور دو بلش کینڈلز نکلی ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مارکٹ کیا کرے گی مارکٹ یہاں تک جا سکتی ہے انیس سو پچیس اور پٹھائیس کے ایریا تک اور یہاں سے دوبارہ سے ریجیکٹ ہو سکتی ہے اور یہ جو چانسز ہیں انیس سو دو اور چار کے یہاں سے ٹچ کرنے کے بعد یا تو اس کو دوبارہ سے واپس ٹران بیک کرے گی یا پھر اس کو بریک کر کے اپنا بلش سوری بیریش ٹرینڈ کنٹینیو کرے گی تو یہ چیز ڈے ون سے ابھی بھی یہ آپ اندازہ لگا سکتے کہ اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ بلش نہیں ہے سٹیل بیریش ہے اور یہ ایک چھوٹا سا ایک اب یوں سبسلہ ٹرائپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر جائے مارکٹ اور اس کے بعد پھر کیا کریں دوبارہ سے نیچے کی طرف لگائے اور یہ جو آپ بلو لائن دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اگر یہ یہاں پہ جاتی ہے انیس سو پچیس اور انیس سو ٹرینڈ کے ایرئے اور پھر ڈے ون کی کینڈل اس کے اندر جا کے اس ٹرائنگل کے اندر جا کے کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر آپ انڈیسیون ہوگا کچھ کچھ ٹائم کے بعد دیکھنا اگر انیس سو چوتی سے اوپر جا کے کلوزنگ دے دیتی ہے تو پھر سمجھنا ہے کہ گولڈ اپنا ٹرینڈ بدل رہا ہے لیکن جب تک ایسا نہیں کرے گا آپ نے سٹیل ہر ٹاپ سے سیل ہی دیکھنی ہے بائے کم سے کم کرنا ہے ٹھیک ہے جی آتے ہیں جی اپنے ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف ایمپورٹنٹ سیگمنٹ سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کے سامنے یورو یو ایس ڈی کا چارٹ رکھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو بیس ہے جہاں سے آپ بائے کر سکتے ہو 1.07 ہے اور یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہو اگر یہاں سے ریجیکٹ ہو جاتا تو اس کا اگلہ ڈسٹینیشن 1.065 رہے گا اور پھر یہاں سے دوبارہ پل بیک ہوگا اور پھر اس کو نہیں توڑ پایا اس سپورٹ کو ریزیسٹنس کو تو پھر یہ نیچے کی طرف جائے گا لیکن چونکہ سیلنگ ابھی نہیں ہے سیلنگ اگزیکٹلی اس کی بنتی تھی 1.068 سے نیچے مارکٹ جاتی تو ڈیفینیلی اس سے اوپر ہی ریجیکٹ ہو گئے تو آپ ہر دفعہ 1.070 سے بائے کرو گے اور اگر اس سے اس ییلو واکس اوپر مارکٹ چلی جاتی ہے تو پھر یہ مزید اپنو بلش ٹرینٹ کنٹینیو کرے گا ٹھیک ہے جی پی وائی کے حوالے سے یو ایس ڈی جی پی وائی کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 1947 ایریا ساتھ یہ سیلنگ زون ہے اور اگزیکٹلی آج مارکٹ وہاں سے اچھا خاصا پل بیک دے چکی ہے اور یہ مزید نیچے جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس اپورٹنٹی کو دیکھنا ہے تو اس کو مزید اسی ایریا سے سیل اپورٹنٹی ہی دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آج ہم سیل اپنا سکیلپنگ سٹ اپ بھی لگائیں گے اور وہ ڈیر ٹائم پہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو باقی آج ہم بات کرنے والے ہیں جناب آج کے ایمپورٹنٹ لیولز ایمپورٹنٹ سیگمنٹ ایچ فور کے لیولز اور ایچ فور کے لیولز میں آپ نے پڑی توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آسکے اب دیکھیں یہ ایک آپ کے سامنے ایک ییلو باکس ہے اور جب تک مارکٹ ییلو باکس کے اندر ہے یہ آپ کو بھگاتی رہے گی اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پھسنا نہیں ہے سیمپل یہ ہے کہ نیچے سے آپ نے بائے کرنا ہے اور اوپر سے آپ نے جا کے کیا کرنا ہے سیل کرنا ہے جب تک اس مارکٹ اس ییلو باکس کے اندر ہے جب یہ بریک کرے گی تو اس کا جو پہلا لیول رہے گا اس ریزسٹنس جو اس کی پہلی ہے وہ 1922 ہے یعنی 1928 اس کا پہلا ریزسٹنس ہے اور اگر اس کو بریک کر جاتی ہے مارکٹ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایرو سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو بریک کر جاتا تو اس کا اگلا جو لیول رہے گا وہ 1934 ہے اور اگر اس کو بریک کر جاتا ہے ہے تو اگلا جو لیول ہے گا وہ 1953 اور 1955 کے درمیان کا ایریا ہے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا میں ادھر کر دیتا ہوں مارکٹ تاکہ سمجھنے میں آپ کو سانی رہے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب اپنے بلش کی تو بیرش کی تو اگر مارکٹ اس ایریا سے یہ جو ایریا میں آپ کے سامنے 1928 بتا رہا ہوں اگر اس سے رجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس دوبارہ سے اپنا سٹل سیم جو اس کا ٹرینڈ ہے بیرش وہ کنٹینیو کرے گی اور اس کا جو پہلا سپورٹ رہے گا وہ 1916 ہے ٹھیک ہے 1916 بہت زبردست چونکہ اس ییلو باکس کا بوٹم ہے اور یہاں سے مارکٹ کافی بار رجیکٹ ہو چکی اگر آپ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ رو کتنی بار آپ دیکھیں اچھو رجیکٹ ہوا اس مارکٹ کے تو یہ سٹرانگ زوم بن چکا ہے 1916 تو اگر اس کو بریک کرے گا تو نیکسٹ جو لیول رہے گا وہ 1903 ہے اور اگر اس کو بریک کرتا ہے تو اس کے بعد آپ ایک سٹرانگ بائی زون میں چلے جائیں گے جو کہ 1890 اور 1885 کا ایریا ہے لیکن آج کے دن ہم بات کریں کہ آج کے دن کون سا لیول رہے گا تو وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آج کے دن زیادہ زیادہ مارکٹ 1928 اور 1960 کے درمیان رہ سکتی ہے کیونکہ آج کے دن کوئی اتنی بڑی فرنیمنٹل نہیں ہے لیکن اگر اس کو بریک کر جاتا ہے اوپر کی طرف یا اس کے نیچے تو سمجھ لیں کہ آج کے دن مارکٹ میکرز اپنا کام کرنا شروع کر گئے تو پھر اگر ایسا ہوا تو آپ نے اپنے فوراں جی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے میری ویڈیو آتی رہیں گی آپ کو سپورٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ بہت سورے لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں میں سب کے ایک ایک میسج پڑھتا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے اسی طریقے سے مسکراتے رہے اپنا خیال رکھیں اپنے والدین کا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی